دنیا کے بڑے بڑے سمندر کتنے پانی میں ہیں اس دنیا میں کتنے بڑے سمندر موجود ہیں اور یہ اس خطے کے کون سے علاقوں میں ہیں یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ انسان نے بلند ترین پہاڑوں سے لے کر سیاروں تک تو رسائی حاصل کر لی لیکن اس قرائے عرص کے 75 فیصد حصے کے بارے میں اب تک صرف 5 فیصد معلومات حاصل کر سکے ہیں انفو ٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین یوں تو اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام مخلوقات کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعلیٰ ہے اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو اپنی گہرائیوں میں خزانوں کا سمندر سموئے ہوئے ہیں بے شمار نباتات، تیل، گیس اور قیمتی پتھروں کے علاوہ پچھتر فیصد آکسیجن بھی یہی سمندر مہیا کرتا ہے پھر ان میں آبی حیات کی بھی اس قدر اقسام ہیں کہ جن کا صحیح شمار بھی ممکن نہیں اور ساتھی ساتھ پینے کا چالیس فیصد صاف پانی بھی انہی سمندروں کے مرہونے منت ہے یعنی ایک طرف یہ معاشی طور پر انسان کے مددگار ہے تو دوسری طرف دور دراز علاقوں سے بھاری بھرکم سامان کی ترسیل کا موثر ذریعہ بھی ہیں کچھ عرصے قبل تک دنیا میں چار بڑے سمندر پیسیفک آوشین، ایٹلارٹنگ آوشین، انڈین آوشین، ساؤدھن آوشین تھے پھر دو ہزار میں آرکٹک آوشین کو باز آفتہ طور پر پانچوے سمندر کا درجہ دیا گیا جس میں انٹارکٹیکا کے اردگرد کا پانی بھی شامل ہے یہ پانچوے سمندر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ اس کے برقس دنیا کے پچاس کے لگ بھگ چھوٹے سمندر ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہیں سمندر زمین کے کل رگبے کے تقریباً ستر سے پچھتر فیصد حصے پر پھیلے ہوئے ہیں آئیے اب ان پانچ بڑے سمندروں کے بارے میں جانتے ہیں پیسیفک آوشین، پیسیفک آوشین دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے جس کا رگبہ پندرہ کروڑ پچپن لاکھ ستاون ہزار مربع کلومیٹر ہے اس کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے اٹھائیس فیصد رگبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ امریکہ کے کل رگبے سے پندرہ گناہ طویل ہے اس کی عوست گہرائی تیرہ ہزار دو سو پندرہ فٹ جبکہ گہرہ ترین مقام ماریانا ٹرنچ ہے اس میں لگ بھگ پچیس ہزار جزائر ہیں جو دنیا بھر کے کل سمندری جزائر سے بھی زیادہ ہیں دنیا کی ساٹھ فیصد مشلیاں بھی یہی سمندر مہیا کرتا ہے پیسیفک آوشین کے ساحل کی لمبائی ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو چھپن کلومیٹر ہے جبکہ اس بڑے سمندر میں پیچھتر فیصد آتیش فیشہ پہاڑ بھی واقع ہیں پیسیفک آوشین اس قدر طویل ہے کہ اس میں اگر ایک وقت میں ساتوں بڑے آزم بھی سما جائیں تب بھی بہت سا رگبہ بچا رہے گا ایٹلانٹنگ آوشین دنیا کا سب سے بڑا سمندر ایٹلانٹنگ آوشین ہے جس کا کل رگبہ سات کروڑ سٹھ سٹھ لاغ باسٹھ ہزار مربع کلومیٹر ہے اس سمندر کی عوست گہرائی بارہ ہزار آٹھ سو اسی فٹ ہے اور گہرہ ترین مقام پورٹو ریکو ٹرنچ ہے جس کی گہرائی اٹھائیس ہزار دو سو اکتیس فٹ ہے اور اس نے زمین کے پانچوں حصے کو گہر رکھا ہے انڈین آوشین یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سمندر ہے جس کا رگبہ چھ کروڑ پچاسی لاکھ سٹھ ہزار مربع کلومیٹر پر محیط ہے انڈین آوشین کی عوست گہرائی تیرہ ہزار دو فٹ ہے جبکہ گہرہ ترین مقام جاوال ٹرنچ ہے دنیا کا تقریباً بیس فیصد پانی کا زخیرہ رکھنے والے اس سمندر کی گہرائی تیس ہزار آٹھ سو بارہ فٹ ہے ساؤدھن آوشین دو کروڑ تین لاکھ ستھائیس ہزار مربع کلومیٹر کے رکبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا چوتھا بڑا سمندر ہے اسے چاروں طرف سے برے آزم انٹارکٹیکا نے گہرہ ہوا ہے ساؤدھن آوشین کو باقاعدہ طور پر دو ہزار میں بین الاقوامی تنظیم برائے آبی جگرافیائی یعنی کہ آئی ایچ او نے بہر کے طور پر تسلیم کیا اس کی عوست گہرائی تیرہ ہزار ایکسو فٹ جبکہ گہرہ ترین مقام ساؤت سینڈویچ ٹرنچ ہے اور اس کی کل گہرائی تیرہ ہزار سات سو سینٹیس فٹ ہے اس سمندر کے اکثر حصوں پر برف جمعی رہتی ہے آرکٹیک آوشین یہ دنیا کا پانچوا اور سب سے چھوٹا سمندر ہے جو ایک کروڑ چالیس لاکھ چھپن ہزار مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا ہے اس کے ساحل کی لمبائی پینتالیس ہزار تین سو اناسی کلومیٹر پر محیط ہے اور اس گہرائی تین ہزار نو سو تریپن فٹ جبکہ گہرہ ترین مقام فرام بیسن ہے جو تقریباً پندرہ ہزار تین سو پانچ فٹ گہرہ ہے اس سمندر کا بھی بیشتر حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے جس کے سبب یہاں آبی حیات انتہائی کم تعداد میں ہے سمندر کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کی دنیا اس قدر گہری پر اسرار اور پوشیدہ ہے کہ زمین کے تمام دستیاب وسائل بروائے کار لاکر بھی اس کی تحت تک مکمل رسائی ممکن نظر نہیں آتی ایک عام گوتہ خور سمندر کی صدح سے چالیس میٹر کی گہرائی سے زیادہ گوتہ خوری نہیں کر سکتا مشہور زمانہ بحری جہاز ٹائٹانک کا ملبا تین ہزار آٹھ سو میٹر کی گہرائی میں ملا تھا اس سے بھی نیچے جائیں تو چار ہزار میٹر کی گہرائی میں ہم سمندر کے اس حصے میں جا پہنچتے ہیں جسے ایبل زون کہا جاتا ہے یہاں پانی کا دباؤ گیارہ سو مربع فی انچ تک جا پہنچتا ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے چھ ہزار میٹر کی گہرائی میں ایک ایسا سمندری علاقہ موجود ہے جس سے ہیڈل زون کہا جاتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ غالباً کائنات کا تاریخ ترین حصہ ہے اور یہاں پانی کا دباؤ گیارہ ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے چھ ہزار پانسو میٹر سمندر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں ڈی ایس وی الوین نامی مشہور تیخی کی عبدوز پہنچی تھی اور جس نے ٹائٹانک جہاز کا خوج لگانے میں معاونت کی تھی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹالیس میٹر کی گہرائی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پوری ڈوب سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سمندر کی گہرائی ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی سائنس دان اور مہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے وقتوں میں شاید انسان سمندر کی مزید گہرائی تک رسائی حاصل کر کے بہت سی نئی سمندری مخلوقات کا بھی پتہ لگا لے گا ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ